اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میتہ صاحب خریصے ہوں گے خوش پاش ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سیخ کباب جیسا کہ رمضان آ رہا ہے رمضان میں جہاں عبادتیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ پھر چٹ پٹے کھانے بھی چلتے ہیں تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج جو ہے وہ سیخ کباب کی ریسپی آپ سے شیئر کر دی جائے کیونکہ اس وقت جب روزہ کھولتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ چٹ پٹے کھانے ہوں سموسے ہوں پکوڑے ہوں اور ساتھ میں یہ کباب بھی ہوں تو آج ہم بناتے ہیں کباب چلیں شروع کرتے ہیں سیخ کباب اور سیخ کباب کے لیے یہ دیکھیں یہ ہیں لسن اور دھنیا اور ہری مرچیں اور یہ ہے کیمہ اور انڈا اور یہ بریڈ ہے جو کہ اس کے اندر جائے گی اس کو نرم کرنے کے لیے اور یہ کریم ہے کریم کے بھی دوچہ میں جس میں ڈالوں گی اس کو نرم کرنے کے لیے اور یہ میں نے چیزیں گرائنڈ کر لی ہیں بریڈ بھی گرائنڈ کر لی ہے اور ہری مرچیں بھی گرائنڈ کر لی ہے ادرک لیسن بھی گرائنڈ کر لیا ہے اور پیاس بھی گرائنڈ کر لی ہے اور یہ سارے مسالہ جاتا آپ کے سامنے ہیں دھنیا پاوڈر ہے زیرہ پاوڈر ہے گرم مسالہ ہے ہلدی پاوڈر ہے صرف مرچ پاوڈر ہے اور ہرا دھنیا ہے اور یہ ایک انڈائز کے اندر چلا گیا ہے اور اب دو چمچ اس کے اندر کریم ڈالنی ہے کریم ڈالنے سے اور بریڈ کا پیس ڈالنے سے یہ نرم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس میں وہ ڈالتے ہیں چنے کا آٹا بھی ڈالتے ہیں چنے کو گرائنڈ کر کے وہ بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں میں نہیں ڈالتی میں جو چیزیں ڈالتی ہوں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے اور اس کو جو مکس کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں یہ اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں سارا یہ اس کی مکسنگ چل رہی ہے اور دیکھئے گا اس کی کتنی اچھی شکل بن گئی ہے مکس ہونے کی وجہ سے اور اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا فریج میں اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سیخ لی ہے کیونکہ نکانامی سیخ کباب ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کو قیمے کو اچھا سی شیپ دے دیا سیخ کباب کی اور اسی طرح آپ اس کے اندر لگاتے جائیں اور اس طرح نکال کے فرائے کر لیں آئل جو ہے میں نے تھوڑا لیا ہے کیونکہ میں تھوڑے آئل میں فرائے کرتی ہوں آپ اس کو زیادہ آئل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں لیچے ہمارے کباب بالکل ریڈی ہیں آپ اس کو رائتہ کے ساتھ کھائیں آپ کچپ کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ چاہیں کھائیں ساتھ میں نان کھائیں چپاتی کھائیں جو مرسی کھائیں رائس کے ساتھ کھائیں خوب انجوائے کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا رمضال مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے سب ہم برکتیں سمیٹھنے والے ہوں اور کہ پھر اللہ حافظ